موسیقی 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 ہے اور مانوطہ کے دوسرے میں کہا ہے تو کن کن باتوں کا کن کن بات ایشی ہیں جو جو ملوے پورے وشوے کے لیے لابدائق ہیں جیسے کی آجانیے گرنانک صحیح جی کے مشن میں مانوطہ وادی ستے وادی سدھار وادی جان وادی رب وادی بہت ہی مہتپورن باتیں یہاں ہیں یعنی کے پانچ باتیں ہم اس کا بہت ساری ہیں بہت گرنانک صحیح کے مشن میں انگیلت ترشی باتیں ہیں جو گنتی سے بار جنہوں نے فائدہ کیا ہے لیکن ہم نے پانچ باتیں یہ چنی ہیں اور اس میں ہم بتانا چاہتے ہیں کہ جو اسے نمبر ون جو ہے بانوطہ وادی ستے وادی سدھار وادی جان وادی اور رب وادی بہت ہی مہتپورن باتیں ہیں جو اس مشن کے اوپر دس گروہ شاہبان نے لگاتار کام کیا ہے ہم اپنے ملو ہم پھیر گروہوں نے کام کیا تو شکھوں کو بھی وہی کام کرنا چاہیے تو ہم اپنے اندر جھاک کر دیکھیں کہ ہم گروہوں کے مشن پر صحیح کام کر رہے ہیں یا نہیں تو جیسے اگر اگر ان ہم پانچ مشن کی باتوں کا سنکھیپ میں ویاکھا کریں تو اس پرکار ہوگی جیسے کی مانو دوالی مانو دوالی اس انسان کو کہتے ہیں جس انسان کے اندر سبھی پر دھرموں کے پرتی اوہم ادھرمیوں کے پرتی بھی محبت ہو محبت اس انسان کے اندر ہوتی ہے جس کے اندر نفرت نہیں ہے نفرت اس انسان کے اندر ہوتی ہے جس کے اندر جاتپات نسلواد ہو جاتپات نسلواد ان کے اندر نہیں ہوتی جن کے اندر سچ کا پرکاس ہو جن کے اندر سچ کا پرکاس ہوتا ہے وہ ہے انسان جات پات اور نصروات کو ختم کرنے کی بات کرتے ہیں یہ شمٹم ہے جن کے اندر مانو توادی گنہ ہے وہ ہے جات پات کو ہمیشہ ختم کرنے کی بات کریں گے جیسے کی گروہ نے کہا ہے کہ ہم ایک پتہ ایک اس کی ہم باریک سبت کا گروہ بانے کا سبت ہے ایک پتہ ایک اس کی ہم باریک تو میرا گروہ ہائی تو ایسے گروہ صاحب کہتے ہیں کہ پھر ہم سب ایک ہی پتہ کی اولاد ہیں اور ہم اس کے بچے ہیں اس کا شدا مطلب یہ ہے کہ جو گروہ انہیں مانو توادی محسن ہے جو گروہ کا مانو توادی محسن ہے جو جات پات اور نصروات کی خلاف ہے کیونکہ جات پات اور نصروات جنم دیتی ہے نفرت کو جنم دیتی ہے نفرت مانو تا کو کھا جاتی ہے اس لیے گروہ نے مانو تا بچانے کے لیے مانو دوادی محسن چلایا ہے نمبر دو ستے وادی اس کو کہتے ہیں جس انسان کے اندر جس انسان جو انسان سچے کے ساتھ یعنی کہ سچے رب کے ساتھ یا سچ کے ساتھ اکمک ہو گیا ہے یعنی کہ جس انسان کے دماغ میں اور من میں اور شریر کے اندر سچے ہے اور یہ سچے سے سچے بھرپور کام کرتے ہیں گروہ نانک صاحب کے اندر بھی سچ ہے باہر بھی سچ ہے انہوں نے سچائے کو فیلانے کا کام لگتار کیا ہے اس لئے گروہ کے مسن کو ستے وادی بھی کہتے ہیں سدھار وادی اس انسان کو کہتے ہیں جس انسان نے اپنا بھی سدھار کیا ہو اور دوسروں کا بھی سدھار کیا ہے اپنا سدھار دوسروں کا سدھار وہی انسان کر سکتے ہیں جس کے اندر دو گون مانوطہ وادی اور ستے وادی ہوں گروہ کے بارے میں ہم ایسا بھی کہہ سکتے ہیں کہ ان کو رب نے اس دھرتی کے اوپر لوگوں کو سدھار وادی بنانے کے لئے بھیجا ہے اس لئے گروہ کے مسن کو ہم سدھار وادی بھی کہہ رہے ہیں گیانوادی گیانوادی اس انسان کو کہتے ہیں جو انسان سچائے سے پریپورن ہے اور وہیں گیان کی باتیں کر رہے ہیں اور دوسروں کو بھی گیان کی باتیں بتا رہے ہیں اور دوسروں کو گیان کی باتیں شکھاتے بھی ہیں اور خود بھی گیان کی اوپر نرور ہیں یہ چل رہے ہیں گروہ کا مسن گیانوادی بھی ہے اور گروہ سب گروہ سچ اور گیانشے پریپورن ہیں سچ سے سچ اور گیانشے پریپورنی ہی گیانوادی مسن چلا سکتے ہیں اس لئے گروہ کے مسن کو ہم گیانوادی کہہ رہے ہیں رب وادی جو محمد وادی کیوں جوڑ آزم ہے ابھی بہت سارے سوچوں رہے ہیں کہ یہ نوائی ڈرابہ نکال کے لائے ہیں لائے ہیں کہ سبتے وادی دوروڑی وادی ملو یہ جتنے بھی وادی ہیں رب وادی بھی مسن چلا ہے تو ہمیں اس کو کلیر کر رہے ہیں کہ ایسا نہ ہو کسی کے دماغ میں کوئی اور بات آ جائے تو رب وادی مسن کو مسن اسے کہتے ہیں ابھی تک تو ہم نے کہا اس انسان کو کہتے ہیں ابھی رب وادی مسن رب وادی مسن جو ہوتا ہے وہ تھوڑا آرک ہوتا ہے رب وادی مسن اسے کہتے ہیں جو رب کے نام پر مسن چل رہے ہیں یعنی کہ رب کے نام پر مسن چل رہے ہیں سبھی گروہ صاحبان ایک رب کے ساتھ دوڑے ہوئے تھے گروہ نانک صاحب جی نے سب سے پہلے ایک اونکار سبد اچارن کیا کر کے یہ ثابت کیا کہ وہے ایک رب کو مانتے ہیں گروہ نانک صاحب جی کا مطلب یہ نہیں تھا کہ انسان کا صرف ایک رب کے ساتھ ہی جڑنا ہے بلکہ ان کا مطلب یہ شدہ یہ تھا کہ ایک رب کے دنہ کشی اور کو بالکل نہیں ماننا ہے یعنی کہ بہت سارے سوچتے ہیں کہ یہ بھی اس کو بھی مانتے ہیں اس کو بھی مانتے ہیں اس کو بھی مانتے ہیں تو انہوں نے بلکہ سپسٹ کہا ہے کہ ایک رب کے بینہ دوسرے کو کن کا ماطلی بھی نہیں ماننا ہے گروہ نے ساری مانوتہ کے لیے بھلائے کے لیے ایک ہی صحیح راستہ بتایا ہے وہ ہے صحیح راستہ ایک رب کے ساتھ جڑنا ہے کیونکہ ایک رب کے ساتھ دھوڑ کر ہی انسان کا دماغ من اور صحیح راستہ میں کام کرتا ہے جیسے ادھارن کے طور پر ابھی ہم جو ادھارن دے رہے ہیں اس کو انپڑ سے انپڑ آدمی سمجھ سکتا ہے اور پڑے سے پڑا لکھا بھی سمجھ سکتا ہے جس کے دماغ میں سچ ہوگا وہ ہی سمجھ سکتا ہے اگر جیسے اگر ہم ایک بیج کو دھرتی میں اندر بھوئیں گے تب اس کا پڑ بنے گا پھر اس پر پھل لگیں گے پھر وہ ہمیشہ پھلتا پھلتا رہے گا ویسے ہی اگر انسان کا دماغ اور من ایک رب کے ساتھ جڑے گا یعنی کہ جڑے گا تب ہی انسان کے اندر سے گیان اپجے گا پھر وہ ہمیشہ ہی خوشال رہے گا اگر انسان بیج کے چاٹ ٹکڑے کر کے دھرتی میں بھوئے گا تب نہ تو بیج کا پیڑ بنے گا اور نہ ہی کبھی فل دے گا پھر وہ ہے کہ بیج خراب بھی ہو جائے گا ایسے ہی اگر انسان کا دماغ من من سریر جو ایک ایک ہے بہت سارے سوچتے ہیں کہ ایک ایک تو ہوتا ہے پھر الگ الگ کیسے آگے تو آر تو ایک 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 ہی من ہوتا ہے ایک ہی سریر ہوتا ہے ایک ہی دماغ ہوتا ہے انسان کے پاس میں تو ایک الگ الگ رب کی نام اگر ان کو سب کو الگ الگ رب کے نام میں لگائیں گے تب دماغ سے من سے اور سریر سے کچھ نہیں اپجے گا پھر انسان کا جیون خراب ہو جائے گا جیسے اگر انسان گاڑی سڑک کی اوپر چلا کر صحیح دشاں میں لے جا رہا ہے اور اس گاڑی میں سواری بھی بیٹھی ہیں تو سواری بھی سورکشیت رہیں گے اور انسان بھی اپنی گاڑی کو لے کر منجل تک پہن جائے گا ویسے ہی اگر انسان کا دماغ ایک رب میں لگے گا دماغ اپنی سواری یعنی دماغ کی بھی سواری سریر مند کی سواری ہوتی ہے دماغ محبت انسانیت دیالوتا سینسلتا سمانتا ان سبی سواریوں کو لے کر اپنی منجل تک پہن جائے گا جیسے اگر انسان اپنی گاڑی سڑک کے دونوں سڑک دونوں سڑک میں چلائے گا یعنی کہ جب انسان اگر دونوں سڑک میں گھنڈی چلائے گا تو مرے گا اور نہ ہی وہ پہنچ پائے گا منجل پر تو دونوں سڑک میں انسان کوشش کر رہا سڑک کے اوپر ادھر بھی جائے کبھی ادھر جائے دونوں سڑک میں چلائے گا اگر انسان دونوں سڑک میں کبھی ادھر جائے کبھی ادھر جائے کبھی ادھر جائے تو کبھی بھی وہ اپنی منجل تک پہنچ نہیں پائے گا تو ایسا انسان اگر گاڑی چلائے گا تو وہ خیدنٹ ہو جائے گا اور مر جائے گا راستے میں ہی رہ جائے گا ویسے ہی انسان بھی ایک رب کو چھوڑ کر اینے ربوں میں اپنا دماغ لگائے گا وہ بھٹک جائے گا پھر وہ کبھی اپنی منجل تک پر پہنچ نہیں پائے گا نوٹ ہم ہر ایک چیز کو لاسٹ میں نوٹ لکھتے ہیں تو نوٹ کیوں لکھتے ہیں کیونکہ سارانس ہوتا ہے گرنانک صاحب جی کے مشن کو صرف سچے اور اماندار انسان ہی سمجھ سکتے ہیں کیونکہ سچے اور اماندار انسانوں کے اندر ہی اندر گیان کا پرکاس ہوتا ہے اور پرکاس مان انسان ہی پرکاس مان گروہوں کی باتوں کو سمجھ سکتے ہیں یعنی کہ یہ ہم نے جو ہے گرنانک صاحب کے اس میں لکھا تھا تو اگر ہم بات کریں کہ گروہوں نے بہت ساری کہانیاں ایشی جوڑی ہیں بہت ساری کہانیاں ان کے ساتھ مجھوڑی ہیں ان کے ساتھ جیون کی کہانی شیئر کرنا چاہتے ہیں آپ صرف سامنے گروہوں کا جنم دین ان کی بات گروہ نانک صاحب کی بات ہے پرکاس جیادہ ہے تو ان کی کہانی کے بارے ہم جگرہ نہیں کریں گے تو کیوں کریں گے جیسے گروہ کی بات رکھے تو گروہوں نے ایک بھائی مردانہ جو ان کے ساتھ ہوا کرتے تھے اور گروہ صاحب جو ہے انہوں نے کبھی نہیں اسلام کے خلاف ملو نفرت کری کسی سے بھی نفرت نہیں کری نہ ہندو کی خلاف نہ مسلمانوں کی خلاف انہوں نے سب کو صریح راستہ دکھانے کا کوشش کیا اور صریح راستہ دکھاتے دکھاتے ہوں جو انہوں نے خود بھی ملو اس میں چلتے رہے تو خود ہی سو راستہ بھی چلتے رہے سچ کے راستے پر تو جیسے انہوں ایک گاؤں میں گئے گروہ نانک صاحب اور بھائی مردانہ جی گئے گاؤں میں تو گاؤں میں جب چلے گئے ہوں تو انہوں نے ان کی بہت خاترداری کری ان کو روٹی کھلائی ان کو پانی پھلا سب کچھ بلایا تو گروہ نانک صاحب کہتے ہیں کہ تم یہاں سے اجڑ جاؤ یعنی کہ جو انہوں نے شیوہ کری انہوں نے کہتے ہیں گروہ نانک صاحب اجڑ جاؤ تو بھائی مردانہ جی جو تھے ان کے ساتھ میں انہوں کو تھوڑا ایسا لگا انہوں نے کیسے کہہ دیا کہ اجڑ جائے تو اگلے گاؤں میں جب دور پار گئے کہیں تو وہاں سے جو لوگوں نے ان کو پتھر مارے اور گالیاں دی ان کو بہت سارا برا بھلا کہا تو گروہ نانک صاحب نے ان کو کہا آپ یہاں پر برسے رہیں تو بھائی مردانہ جی جو تھے انہوں نے سوچایا یہ بھائی گروہ نانک صاحب جی کوئی گنجل کی بات کر رہے ہیں ان سے بات کا جواب لے نا چاہیے کہ کیا بات ہے جب وہ بھائی مردانہ جی گروہ نانک صاحب جی اسے پوچھنے لگے گروہ نانک صاحب یا آپ نے جنہوں نے ہماری شیوہ کری ان کو کہتے ہیں آپ اجڑ جاؤ جنہوں نے ہماری شیوہ نہیں کری پتھر مارے ان کو کہتے ہیں اس کے پیچھے کارن کیا لوجک کیا ہے گناہ نکسہ بڑے مسکرہ کر جواب دیتے ہیں کہ جو پچھلے لوگ ہیں جنہوں نے ہماری شیو کری اگر وہ یہیں کر رہے ہیں یہیں پر بسے رہ جائیں گے تو ان کی اچھا یہیں دب جائے گی ان کو پتہ بھی لگے گا کہ ان کی اچھا یہ دب بھی رہ جائے گی لیکن جن لوگوں نے ہمارے پتھر مارے ہیں ان کو اجھڑنے کے لئے ان کی جہاد بھی جائیں گے وہ اچھے پھیلیں گے اور جن لوگوں نے یہ پتھر مارے ہیں یا ان کی شیوہ نہیں کری ان کو بسے رہو اسی ہی کہا ہے کیونکہ جب یہ کر کہیں جائیں گے یہاں سے اجھڑ کر کے تو یہ برائی بھی ساتھ لے جائیں گے تو برائی نہ پھیلے تو اسی کر کے ان کو یہیں کہا ہے بسے رہو تو گروہ کی یہ بات میں ایسی رمج چھپی ہوئی تھی جو بڑے پیار سے سمجھاتے تھے تو بڑے پیار سے آج بھی سمجھاتے ہیں وہ ان کی کہانیاں سنا سنا کر لوگوں کو تو یاد رکھیں ہم پھر دوبارہ سے ہم کہتے تھے ہیں کہ گروہ نانک صاحب جی کے گروہ پروہ کی پورے وشبہ کے لوگوں کو لاکھ لاکھ بدائے کروڑ کروڑ بدائے اور گروہ کا جنم دن منایا تبیر سب لوگا جب ان کی باتیں ان کی جو شکشائیں ہیں اپنے مند میں بسا کر کے خود کو ایسا بنائیں تاکہ لوگ روڑ مانڈر مانے ہیں روڑ مانڈر مان کر کے اپنے آج جوان میں سبکار کریں تو یہ یاد رکھیں ہم اٹھائیں گے سب کی عواج گریب ہوگی عواج اور دوبارہ پھر سب کو گروہ نانک صاحب جی کے پرکاس پروہ کی لاکھ لاکھ بدائے کروڑ 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 ہے تھانکیو سب کا ساستی کال السلام موسیقی موسیقی